good morning friends a very warm welcome to all of you in our new session of digital gurukul نمسکار دوستو digital gurukul میں master count upload سب کا ایک بار پھر سے صورت کرتا ہوں دوستو آج ہم لوگ اس سیسن میں بات کریں گے نومبر ڈیسمبر ابھی تک کے کچھ top 100 سے بھی جارے current affairs کے بارے میں یہ آپ کے آنے والے exams کے لیے بہت ہی important ہوں گے دوستو اور اس کے پہلے بھی میں نے بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ کی ہے current affairs related لاکھوں دوستوں نے انہیں دیکھا اور سارا اس کے لیے تہہ دل سے دھنیواد اور جنہوں نے دوستو ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لے تاکہ میری آنے والے ویڈیوز آپ لوگ تک پہنچ پائیں اور میں already جو ویڈیوز current affairs کے upload کیا ہے اس کے لنک میں discussion box میں دے دوں گا آپ لوگ نے ضرور دیکھئے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو پہلا پرشنے دوستو کے بھارتی مکیباجی کے لیے راستی پروکچک کے روپ نے کس نے حالی میں استفاہ دے دیا نیچے لے کے option مرشہ آپ کو بتانا ہے تو دوستو حالی میں ایم سی میری کوم جو کہ منیپور کی پائنسٹ ایک boxer ہے انہوں نے جو ہے راشت پروکچک یعنی جو observer ہے اسپورس observer کی پر سے استفاہ دے دیا اس کے ساتھ ساتھ کل ہی جو ہے سوسیل کمار نے بھی اس پر سے استفاہ دے دیا اس کے ساتھ ہی دو باکشر جو ہے سوسیل کمار اور میری کوم نے دونوں نے نیشنل سپورس observer سے استفاہ دے دیا ہے اگلا جو ہے دوستو بہت ہی انڈیک لکھوسی کے بات ہے کہ miss world 2017 کی سے چنا گیا تو صحیح اتر ہے مانوسی چھلر جو بھارت کی ہے انہیں miss world 2017 کے روپ میں چنا گیا انہوں نے یہ جو miss world کا کمپیٹسن ہوا تھا ان سے کچھ important جو fact ہے آپ لوگوں میں بتا دو جو جاننے یہ گیا آپ لوگ جرور ان چیزوں کو نوٹ کا لیجئے دوستو کہ یہ جو event ہوا یہ کہاں organize ہوا اگر پوچھا جئے تو یہ چائنا کی جو ثانیہ شہر میں organize کیا گیا اٹھارہ نومبر 2017 کو یہ organization ہوا مانوسی چھلر ہے انہوں نے جب میکسکو کی جو اندریہ میجا تھے ان کو ہرا کر یہ event کو جیت لیا جو miss world 2017 ہے اس میں لگ بگ ایک سو اٹھرہ دیسوں نے بھاگ لیا تھا اس میں سے فائنل فائب میں پہنچنے والی جو دیس تھے وہ تھے بھارت انگلینڈ فرانس میکسکو اور کینیا اور بھارت نے سترہ سال بعد جو ہے سترہ شالباد بھارت نے اس جو ہے miss world 2017 جیتا ہے ایک پرشن بہت بار پوچھا جاتا ہے دوستو کہ miss world بننے والی پرثم بھارتی مہلہ کون تھی تو بتا دو دوستو ریتا فاریا جو تھی miss world بننے والی پرثم بھارتی مہلہ تھی اور اس سے پہلے جو تھی دو ہجار میں سن دو ہجار میں پریانکہ چوبڑا نے miss world جیتا تھا اس کے بعد جو ہے مانوسی چھلر لگ بار سترہ سال بعد جو مانوسی چھلر نے اس نے miss world پر کبچہ کیا ہریانہ کی رہنے والی 1997 میں میں جنب ہریانہ کے جھجر جلوے میں جنب لینے والی مانوسی چھلر نے یہ کمپیٹسن سترہ سال بعد جیت لیا ہے اور اگر پوچھ لیے جائے دوستو کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ کس کے دوارہ ارگنائز کیا جاتا ہے تو miss world organization دوارہ یہ انتراشٹ شنگٹن ہے جس کے دوارہ یہ ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے انیش سو ایک آوان نائنٹین فیپٹی ون سے ہی یہ لگاتار یہ ایونٹ آرگنائز کر رہی ہے اور یہ سنگٹن کا مکھ ہے اگر پوچھا جائے تو وہ انگلینڈ میں ہے چلی اگلا پرشن دیکھتے ہیں دوستو اگلا ہے کہ ساغر مالا پریوجنا کے لیے سرکار نے کتنے روپے کی وطیع سہیتہ پردان کی ہے آپ کو بتانا ہے نیچے لکھیں آپشن میں سے تو بتاو دوستو کہ ساغر مالا پریوجنا جو ہے وہ اندر سرکار دوارہ شروع کی گئی ہے اس پریوجنا کے انترکت دو ہے دو ہجار تین سو دو کڑو روپے جو ہے وہ دینے کی بات کی گئی ہے یہ فیصلہ جو لیا گیا تین نومبر دو ہجار ستروں کو لیا گیا اور اس ساغر مالا پریوجنا جو ہے وہ کو کس کی انترکت ہے پوچھا جائے تو کوسٹل برٹ سکیم کے تحت جو ہے یہ پریوجنا ہے اور اس سکیم کے تحت جو ہے دیش کے آٹھ راجو کون کون سے راجو مہاراشتر اندرپدیش گوہ کرناٹک کیرل تمین نادو گجرات تتہ پشی منگل کو سامل کیا گیا ہے اس کے انترکت ٹوٹل جو ہے سینٹالیس پریوجنا ہے جن میں سے تیس پریوجنا کے لیے جو ہے ایک ہزار ساتسو ایک ہزار پچھتر جو ہے کڑو روپے کی راشتر کا بھکتان آلیڈی کیا جا جو ہے اس ساغر مالا پریوجنا کا مین ادش جو ہے وہ ہے جو پورٹس ہیں بندرگاہ ہیں ان کو ڈیبلپ کرنا تاکہ جیادہ سے جیادہ جو ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ بزنس کو بڑھا ہوا مل سکے اگلا جو پرس نے دوست کو کہ سنیوکت سینے ابھیاش مطر شکتی دوہجہ سترہ کا سنچالن کہاں کیا گیا پوچھا گیا ہے تو اس کے پہلے آپ کو جاننا جروری ہے کہ مطر شکتی سینی ابھیاس کے بیچ میں ہوتا ہے تو بتائے دوستو مطر شکتی جو ہوتا ہے بھارت اور شریلنکا کے بیچ میں کیا جاتا ہے جو ہے ایک جائنٹ ٹریننگ ایکسرسائز ہے جو بھارت اور شریلنکا کیا جاتا ہے یہ جو ہے کیا گیا پونہ مہاراشتر میں اس کے علاوہ بھی کئے جو آپ کو جاننا جروری ہے جو دوہجہ سترہ میں کی ہے وہ ہے اندر دوہجہ سترہ یہ ہوتا ہے بھارت اور رسیہ کے بیچ میں جبکہ پربل دوستей دوہجہ سترہ وہ ہوتا ہے بھارت تتہ کجاکستان کے بیچ میں اس کے علاوہ جو ہے اندر دوہجہ سترہ ہوا وہ بھارت اور مینمار کے بیچ میں ہوا تو یہ کچھ انپورٹن Brandon جو ہے سن ادھا سے جو آپ لوگ کو نوٹ کرنے ہیں دوستو اگلا پرسن ہے دوستو کہ ہالی میں ایک بک ریلیز کی گئی ہٹ ریپریش نام کی تو آپ کو بتانا ہے کہ ہٹ ریپریش پوستک کے لیکھا کون ہے ستیم ناڈیلا سندر پیچائی لچمی بائی تیلک یا تو منی ستیواری تو دوستو یہ جو بک لکھی گئی یہ مایکروساپٹ کے جو سی او ہیں ستیم ناڈیلا ہمارے بھارت کے ہیں بہت گرب کی باتیں ہمارے لیے ان کے دوارہ لکھی گئی بک ہٹ ریپریش اس بک میں جو ہے انہوں نے مایکروساپٹ کمپنی اور اپنے جو ہے آنے کے بعد کی چینجز کے بارے میں جکر کیا ہے اور بہتے سندر دھنگ سے ساری چیزوں کو بتایا ہے تو یہ بک جو لکھی گئی ہے ہٹ ریپریش وہ ستیم ناڈیلا کے دوارہ لکھی گئی ہے اگلا پرسن ہے دوستو کہ سو دیش کی نرمت اپنے دیش میں نرمت گائیڈڈ بوم سو نام کا سفل پریکشن کیا گیا تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ پریکشن کہاں کیا گیا کہاں ٹیسٹ کیا گیا دوستو میں بتا دو شو جو ہے جس کا پل نیم اگر پوچھا جائے تو وہ سمارٹ اینٹی ائر فیلڈ ویپن ہے ان کا پریکشن جو ہے نومبر دو جہ سترہ میں کیا گیا کہاں کیا گیا دوستو چاندی پور چاندی پور کہاں دوستو یہ پوڑی شاہ میں ہے چاندی پور کس کے دوارہ کیا گیا بھارتی ہے ویو شینا کی میمان دوارہ کیا گیا اور اس کے ڈیبلپمنٹ اگر پوچھا جائے کس کے دوارہ یہ ڈیبلپ کیا گیا تو ڈی آ ڈیو جو ڈیفنس ڈیسرچ آرگنائیشن بھارت کی ہے جو کی بھارت کے ڈیفنس جو سسٹم ہے اس کے لیے جو ہے ساری چیزیں بناتی ہے اس کے دوارہ یہ کیا گیا یہ جو بم ہے گائیڈڈ بم سو اگلا پرس میں دوستو کہ مہیس مانگاؤنکر کس سے سمبندی تھے آپ کو بتانا ہے کس کھیل سے سمبندی تھے مہیس مانگاؤنکر مہیس مانگاؤنکر جو ہے وہ سکواس سے سمبندی تھے وہ بھارت کے لیے ریپریزنٹ کرتے ہیں ممبئی کے مہیس مانگاؤنکر جو سکواس کھیلتے ہیں بہت ہی فائنیس پلیئر ہیں وہ بھارت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگلا پرس میں دوستو حالی میں کس رج نے جو ہے ہندی ستیاغریوں کو آج جیون ماسک پینسل دینے کی گھوشنا کی ہے آپ کو بتانا ہے نیچے لکھے آپشنز میں سے تو دوستو ریسنٹلی جو ہے ہریانہ سرکار نے جو ہے ہندی کے ستیاغریوں کو جو ہے آج جیون ماسک پینسل دینے کی گھوشنا کی ہے اگلا پرشن دوستو اگین جو ہے وہ مس ورل سے ہے جیسے تھوڑے دنے پہلے میں نے بتایا دوستو کہ پرشنہ ہے کہ کتنے ورشو بات بھارت کو مس ورل کا کتاب ملا آپ کو بتانا ہے نیچے لکھے آپشنز میں سے تو صحیح اتر ہے دوستو سترہ سال بعد بھارت کو جو ہے مس ورل کا کتاب ملا اس کے پہلے سن دو ہجار میں جو ہے اس کے پہلے پریانکہ چوپڑا کو مس ورل سے نوازا گیا تھا تو بتاتو دوستو سب سے پہلی بھارتی محلہ جو تھی وہ تھی ریتا فاریہ جنہیں انیس سو سرسٹ میں جو ہے مس ورل سے نوازا گیا تھا اس کے بعد جو تھی انیس سو سنتانیوین میں ڈائنہ ہیڈن ہوئی مس ورل انڈیا سے اس کے بعد بھارتی سندری یکتہ مکھی کو انیس سو نینانوے میں جو ہے مس ورل ملا اس کے بعد سن دو ہجار میں پریانکہ چوپڑا اور اس کے جاتھ سترہ سال بعد دو ہجار سترہ میں جو ہے مانوشی چھلر جو چھٹی بار بشو سندری بنی ہے ٹھیک ہے چھٹی بشو سندری ہے مطلب بھارت کی اور سے اگلا پریسن ہے دوستو کہ بشو کا سب سے بڑا سلفر ڈائوکسائیڈ جو ہے اتسرجن کرنے والا دیس کون سا ہے آپ کو بتانا ہے تو دوستو یہ بہت بھارت کے لئے دوبھائی کی بات ہے کہ بسم میں سب سے زیادہ سلفر ڈائوکسائیڈ جو ہے وہ اتسرجن کرنے والا دیس ہے ہمارا بھارت دو ہجار سات کے کمپیر میں اگر دیکھا جائے تو پرسن زیادہ سلفر ڈائوکسائیڈ کے پروڈکشن ہو رہا ہے بھارت میں اور یہ ریپورٹ جو ہے وہ نکالا گیا ہے جنرل جو ہے ایک جو نیچر جو جنرل ہے ان کے دوارے ریپورٹ سمیٹ کیا گیا اس کے پہلے جو ہے چائنہ جو ہے ورل میں سب سے زیادہ سلفر ڈائوکسائیڈ لیبریٹ کرتا تھا اب وہ چائنہ کو پچھاڑ کے بھارت جو ہے سب سے زیادہ لیبریشن کرتا ہے اور ایک چیز بتاؤ دوستو سلفر ڈائوکسائیڈ کیلیبریشن سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ایسی ڈرین بھی پہنچاتا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علابہ جو ہے ایک اور چیز بتاؤ دو سلفر ڈائوکسائیڈ جنرلیشن کا مین سورس جو ہے وہ ہے کول کول کے برننگ سے سلفر ڈائوکسائیڈ کا جنرلیشن ہوتا ہے اور انڈیا میں پاور پلانٹ میں اور بہت ساری جگہوں پہ کول کا یوز ہوتا ہے جس کے قرآن سے سلفر ڈائوکسائیڈ جو ہے وہ لیبریشن ہوتا ہے اگلا پرشنے دوستو کی کیندر سرکار دوارہ پروتر راج میں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے کتنے کڑو روپے کی سوکرتی دی گئی ہے آپ کو بتانا ہے تو کیندر سرکار دوارہ جو ہے ریشنٹلی جو ہے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے لگ بھگ چودہ ہزار ایک سو چاوہبیس کڑو روپے کی سوکرتی کیئی ہے اس سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے اندرگرد جو ہے آٹھ سٹیز کو چھنا گیا ہے جس میں سے گوہارٹی اگر تلہ آئیزول گنگ ٹوک امفال کوہیما پاسی گھاٹ جو کہ اور ناچل پردیس میں آپ کو بتایا دوستو اور لامچی جو کی سکیم میں ہے کو چھنا گیا ہے اس پروجیکٹ کے اندرگرد جو ہے جو ہوگا جس میں کی آٹھ جو ہے یہ سٹیز کو چھنا گیا ہے جسے کی سمارٹ سٹی بنایا جائیں گے اگلا پرسن ہے دوستو کے حالی میں گرجہ دیوی کا ندھن ہو گیا وہ کس سے سمبندی تھی آپ کو بتانا ہے نیچے لکھئے آپسنس میں سے تو دوستو بھارت کی گرجہ دیوی جو ہے وہ ساستری گائن سے سمبندی تھی گرجہ دیوی جو ہے ان کا ندھن ریسنٹلی جو ہے کھولکاتا جو ہے پشی منگال میں جو ہے وہاں ان کا ندھن ہو گیا یہ جو ہے برانرس کھرانے سے سمبندی تھی گائن سے سمبندی تھی اور انہوں نے جو ہے ٹھومری کی چھتر میں جو ٹھومری کی سامرائی کی بھی انہیں کہا جاتا ہے اور اس گائن کے لیے انہیں 1972 میں پد مصری سے سمانت کیا گیا اس کے بعد 1989 میں جو ہے پد مبیوشن جو تھا اس کے بعد جو ہے 2016 میں اسے پد مبیوشن سے بھی سمانت کیا گیا ہے اور یہ جو ہے گرجہ دیوی جو ہے اکلا پرسنے دوست پر کہ کولنز ڈکسنری جو تھے اس کے دوارہ جو ہے کس ورڈ کو کونسے سب دو کو جو ہے word of the year 2017 گھوسید کیا گیا نیچے لکے آپسن میں سے آپ کو بتانا ہے تو کولنز ڈکسنری دوارہ جو ہے فیک نیوز کو جو ہے word of the year جو ہے وہ گھوسید کیا گیا جیسے آکسپورڈ ڈکسنری ہے ویسے کولنز ڈکسنری بھی ہے چوکہ انگلیس ایک ڈکسنری ہے اس کے دوارہ جو ہے فیک نیوز کو word of the year گھوسید کیا گیا اگلا جو پرسنے دوستو کی نامبت دوہجہ سترہ کو ان دور میں آئیو جیت راشتک کسٹی چیمپینسپ کس نے جیتا تو صحیح اتر ہے دوستو بھارت کے جو ہے کسٹی چیمپین سوسیل کمار نے یہ بیتا جیت لیا ہے راشتک کسٹی چیمپینسپ دوہجہ سترہ تو اگلا پرس نے دوستو کی کیندر سرکار کے کس منترالے دوارہ ساتھی ابھیان کی شروعات کی گئی ریسنٹلی جو ہے تو کیندر سرکار کی جو ہے بہت سے تھا ارجہ منترالے دوارہ یہ ابھیان کوئل فرم اگر پوچھا جائے دوستو تو وہ ہے سسٹینیبل اینڈ ایسیلیٹیڈ ایڈاپشن آف ایفیسینٹ جو ہے ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی ٹو ہیلپ اسمال انڈسٹریز اس کا ابھیان کا جو ہے مین کام جو ہے وہ جو ہے اینرڈی ایفیسینٹ سرویس لیمیٹیڈ کے ساتھ ملکے پاورلوم سیفٹر کو بڑھ ہوا دینا ہے جس سے کی جو ہے اور زیادہ جو ہے بھارت کی جو اگلا پرسن ہے دوستو ید کوئی ہیکنگ کرتا ہے تو اسے ادکتاً کتنے روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے آپ کو بتانا ہے ہیکنگ تو آپ کو پتا ہوگا دوستو ریسنٹلی جو ہے رینسوم ویر وارش آیا تھا جنہوں نے لاکھوں کمپیوٹرز کو اپنی کبجے میں کر لیا تھا اور ہیکنگ اسی طرح کی ایک چیز ہے جس سے کی دوسرے کے کمپیوٹر میں انٹری کر کے انوانٹیڈ جو ہے چیزیں ڈالی جاتی ہے تو کتنے روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے تو صحیح اتر ہے دوستو دو لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اگر آپ ہیکنگ کے لیے پکڑے جاتے ہیں تو اگلا پرسن ہے دوستو کہ کس راج کو رزگلے کا بھوالک سانکیتک کا درجہ پرابت ہوا رزگلے کا نام سنتے ہیں دوستو آپ کے مومے پانی آگیا ہوگا تو دوستو آپ کو بتانا ہے کہ جوگریفیکل انڈیکیشن کون سے راج کو ملا جو ہے رزگلے کے لیے یہ جو ہے اس کے لیے بہت لمبے سمجھ سے دوہجر پندر سے لگ بک جو ہے لڑائی چل رہی تھی پشی منگال اور اڑشا کے بیچ میں کی رزگلے کا جو ہے ایکچول بھوالک سانکیتک کسے ملنا چاہیے اس کے لیے تو ریسنٹلی یہ ڈیسجل لیا گیا کہ پشی منگال کو جو ہے وہ رزگلے کا بھوالک سانکیتک یا تو جیسے جی آئی یا تو جیگریفیکل انڈیکیشن مانا جاتا ہے وہ ملا ہے اس کا ارث جو ہوتا ہے دوستو جیگریفیکل انڈیکیشن کا ارث ہوتا ہے کہ اتپتی مطلب رزگلے کا اتپتی کہاں سے ہوا اس بات کے لیے بہت سے لڑائی چل رہی تھی تو اس کے اتپتی چھتر جو ہے وہ پشی منگال کو مانا گیا اگلا پرشن ہے دوستو کی بھارت میں جو ہے ایو ایس کے ایمیزٹر کون ہوں گے اب آپ کو بتانا ہے نیچے لی کے اپشنز میں سے مطلب بتانا ہے کہ بھارت میں بار بار دیان انڈیکیشن رکھے دوستو بھارت میں ایو ایس کے ایمیزٹر کون ہوں گے تو ریسنٹلی جو ہے بھارت میں ای ویس کے امیزٹر کے روپ میں کینل جسٹر کو چنا گیا ہے اگلا جو پرشن ہے دوستو کے انڈر سیبنٹین جو ہے ورلڈ کپ ریسنٹلی فوٹبول ورلڈ کپ بھارت میں وہ آپ کو بتا ہوگا وہ آپ کو بتانا ہے کہ اس کے جو ہے کون سے ڈیس نے اسے جیت لیا ہے انڈر سیبنٹین جو فوٹبول ورلڈ کپ ہوا تو صحیح اتر ہے دوستو انگلینڈ انگلینڈ نے جو ہے یہ انڈر سیونٹی ورلڈ کپ چیت لیا ہے فوٹبول ورلڈ کپ دوستو ایک چیز میں بتا دو اگر آپ لوگ کسی بھی اگزام سے پروپیشن کر رہے ہیں تو دو ہزار سترہ ابھی دیسمبر کے بعد سے آنے والے اگزام کے لیے یہ انڈر سیونٹی ورلڈ کپ اور جو ہے مس ورلڈ جو ہوئی ان میں سے ایک پرشن کنفرم ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو پریبیسلی آپ کو جو ہے نوبل پرائز سنبند پرشن جو ہے ان میں سے ایک کوشن جرور پوچھے جائیں گے آپ لوگ ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈپلی جرور جان لیجے اس لئے میں آپ لوگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں دوستو اگر پوچھا جائے کہ انڈر سیونٹی جو ورلڈ کپ تھا اس کا موسکٹ کون تھا پوچھا جائے تو وہ تھا کھیلاو کھیلاو کیا ہے ایک لیپرڈ ہے لیپرڈ کا بچہ اسے کھیلاو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے اگر پوچھا جائے کہ اس کا میچ بال کونسا تھا مطلب کونسے بال سے یہ کھیلا گیا وہ کھیل جو بال کا نام تھا وہ تھا کرساوا بال جو تھی اس کے دوارہ یہ گیم ہوا تھا اور اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ کس نے ڈیزائن کیا تھا تو ایڈیزائن کمپنی نے یہ ڈیزائن کیا تھا چونکہ یہ بہت ہی انپورٹنٹ ہے اس لیے کچھ انپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کب شروع ہوا کس کے دوارہ ہوسٹ کیا گیا خوشنے جیتا ساری چیزیں میں آپ کو سلسلوہ ڈھنگ سے بتانے چاہ رہا ہوں جرور دوستو ان ساری چیزیں کو آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے یہ ٹورنمنٹ ہوسٹ کیا گیا انڈیا کے دوارہ اور کب کیا یہ چھے سے لے کے 28 اکٹوبر 2017 تک یہ چلا ٹھیک ہے دوستو انپورٹنٹ چیز کیا ہے دوستو نیکسٹ ٹوٹل جو ہے چوبیس ٹیموں نے اس میں پرتی بھاگیتا کی ٹھیک ہے اور بھارت جو ہے پہلی بار جو ہے انڈر سیونٹین ڈیوہ ورلڈ کپ وہ ریپیزینٹ کیا اور اس نے کھیلا اور انڈیا جو ہے وہ کالیفائی نہیں کیا تھا پر جو ہے ہوسٹ نیشن ہونے کی وجہ سے انڈیا کو اس میں جگہ ملی ٹھیک ہے ٹوٹل چھے جگہوں پر یہ گیم کھیلا گیا کہاں کہاں کوچی ڈیلی نوی ممبئی کوہارٹی مارکو اور کھولکاتا ٹھیک ہے فائنل جو گیم ہوا وہ سوٹ لیک سٹڈیوم جو کی کولکاتا میں ہے وہاں ہوا کب ہوا اٹھائیس اکٹوبر 2017 کو ٹھیک ہے دوستو افیسیل موسکٹ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے اس کا کھیلا جو کی لیپورٹ کا بچے جیسے میں نے آپ کو دکھایا دوستو لیپورٹ کا بچہ کھلاو جو ہے وہ اس کا افیسیل موسکٹ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے آپ لوگ یہ جو ہے کھلاو اگلا ایک پرشن بہت بار پوچھے جانے کی سمبھاؤنا ہے اور جو بھی اگزیم ہوئے اس میں بہت بار پوچھے بھی گیا ہے دوستو کی یہ جو جو فوڈبال انڈر 17 ورلڈ کپ ہوا اس کا افیسیل جو ہے سلوگن کیا تھا اگر پوچھ لیا جائے تو وہ تھا فوڈبال ٹیک آور افیسیل سلوگن تھا اس کا اور افیسیل سونگ اگر پوچھا جائے افیسیل سلوگن دھیان رکھئے دوستو سلوگن آن سونگ میں ڈیفرینٹ ہے سلوگن اگر پوچھا جائے تو وہ ہے فوڈبال ٹیک آور اور اگر پوچھا جائے fleesl سونگ کیا ہے تو ہے کر کے دکھلا دیں گی کول یہ افیسیل سونگ تھا اس کا یہ کس کے دوارہ لکھا گیا تھا وہ امیتہ بھٹا چاریا کے دوارہ لکھا گیا تھا اور کمپوش کیا گیا تھا پرتم کے دوارہ تو دوہجار سترہ میں جو ہوا اس کا وینر تو آپ کو پتا ہے دوستو انگلینڈ ہے اور تھوڑا سا وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ٹرکی بنانے کے لیے پوچھ لیتے ہیں کہ انڈر سیبنٹین کے پہلے کب ہوا تھا فٹ بول ورلڈ کپ دوہجار پندرہ میں تو دوہجار پندرہ میں ورلڈ کپ کس نے جیتا تھا پوچھ لیا جائے تو کیا ہوگا دوستو دوہجار پندرہ میں چیلی نے جیتا تھا چیلی نے دوہجار پندرہ میں ورلڈ کپ جیتا دوہجار سترہ میں جو ہے وہ انگلینڈ نے جیتا اور ایک چیز پوچھا جاتا ہے دوستو کہ گولڈن بال کسے ملا اگر پوچھ لیا جائے تو فلیپ فورڈن جو ہے انہیں گولڈن بال ملا سب سے زیادہ گول کرنے والے جو تھے وہ انگلینڈ کے ہی ہے اس کے بعد پوچھا جا سکتا ہے کہ بیسٹ بول آف فیفا انڈر سیبنٹین کسے ملا وہ جین فیٹے کو ملا جو جرمانی کے ہیں ایک اور جو موسٹ انپورٹنٹ کوشن ہے دوستو وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھارت کی اور سے ایک ماتر گول کرنے والے پلیئر کا نام کیا ہے تو وہ ہے جیکسن تھوناو جام جیکسن تھوناو جام جو ہے ایک ماتر جو ہے جنہوں نے وہ گول کیا کس کے بیرود گول کیا تھا کولمبیا کے بیرودہ ٹھیک ہے اور اگر پوچھ لیا جائے کہ انڈر سیونٹین ورلڈ کپ کے بھارت کے کیپٹن کون تھے تو امرجیر سنگھ تھے جو مانیپور کے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تھے کچھ انپورٹنٹ کوشن ان سے باہر کوشن نہیں پوچھے جائیں گے دوستو یہ آپ کوشن کر لیجئے آپ کو کلیر ہو جائیں گے سارے اگزیم اگلا پرسن ہے دوستو کہ دھرم کی انتی کے چھتر میں سراہنیا پریاش کے لیے کون سا جو ہے پروشکار پردان کیا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے ٹیمپلٹن پروشکار کلنگ پروشکار گولن بیر پروشکار یا گلوبل پروشکار دوستو دھرم کی انتی کے چھتر میں سراہنیا کاری کے لیے ٹیمپلٹن پروشکار دیا جاتا ہے یہ ٹیمپلٹن پروشکار جو ہے وہ ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن کے دوارہ دیا جاتا ہے اور 1973 سے یہ پروشکار شروع کیا گیا ہے اگلا پرشن ہے دوستو کہ سلطان جوہر کپ کا کس کھیل سے سمبند ہے آپ کو بتانا ہے مہلا ہوکی پروش ہوکی مہلا کرکیٹ یا پروش بیرمنٹن تو دوستو بتا دو یہ جو کھیلا جاتا ہے سلطان جوہر کپ یہ پروش ہوکی سے سمبندی تھے اور یہ پرشن اس لیے انپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ریسنٹلی اکٹوبر 2017 میں یہ گیم کھیلا گیا اور یہ گیم جو ہے اس کا سلطان جوہر کپ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا ریپرزنٹیشن ہمیشہ میجبانی جو ہے وہ ملیشیا کرتا ہے اگلا جو ہے پرشن ہے دوستو کے حالی میں جیوک کرشی بشو کمب دوہجہ ستھرک آئیوجن کہاں کیا گیا آپ کو بتانا ہے اس پلیس کا نام تو جو کی اتر پردیس میں ہے وہاں جیوک کرشی کمب کا آئیوجن کیا گیا اس کا مین لکش جو تھا کہ جیوک جو ہے خاد کا بڑھاوا دینا یہ جو کیا گیا وہ آٹھ سے اگیارہ نومبر کے بیچ میں کیا گیا اس میں ٹوٹل ایک سو دس دیشوں نے بھاگ لیا جس میں سے چودہ سو پرتی بھاگیوں نے اس میں حصہ لیا اور اس کا آئیوجن جو ہے وہ انٹرنیسنل فیڈریشن آب آرگینک فارمنگ مومنٹس تعدہ او آئی ای نے سنیوک دروپ سے کیا ہے اگلا پرسن ہے دوستو کہ ٹاٹا لیٹرچر لائیو لائیو ٹائم این لائیو ٹائم ایچیبمنٹ آوار دو ہجہ سترہ کیسے پردان کیا گیا تو یہ جو پردان کیا گیا پرسید ابھی نہیں تھا گلیس کرناٹ کو پردان کیا گیا ان کو ان کے جو اسپیشل جو ہے آوارڈ جو ہے یہ ان کو پردان کیا گیا ان کے تھیٹر کے چھتر میں اپ لبدیوں کیلئے یہ آوارڈ پردان کیا گیا دوستو اور ایک چیزے بتا رہو دوستو کہ دوہجہ سولہ میں جو ہے ٹاٹا لیٹرچر لائیو جو ہے ٹائم ایچیبمنٹ آوارڈ جو ہے وہ پردان کیا گیا تھا آمیتاب گھوز کو اس کے پہلے اور دوہجہ سترہ میں کیسے پردان کیا گیا گریس کرناٹ کو اگلا جو پردان کیا گیا تو دوستو ہر سال جو ہے مطلب پہلی بار یہ کیا گیا دوستو ہر سال نہیں ہوتا ہے پہلی بار یہ شروعات کیا گیا رامنات کوبین کے دورہ مطلب ہماری جو راشتہ پتی ہیں رامنات کوبین جی ان کے بعد دو نومبر دوہجہ سترہ کو یہ کیرنگ فاؤنڈیشن جو دورہ ان کے آئیو جن کیا گیا یہ نئی ڈلی میں یہ آئیو جن کیا گیا یہ کب آئیو جن کیا جاتا ہے یہ دس اکٹوبر کو ہمیسہ جو ہے ورلڈ من privilegecontrol بھی منایا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو کہاں کیا گیا نہیں ڈلی میں یہ ہر سال جو ہے دس اکٹوبر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جو ہے سوٹ طے ٹھیک کر دیجھگا اس کو بھارت میں بھی دس اکٹوبر کو ہر سال جو ہے منائے جاتا ہے بھارت میں پہلی بار یہ منایا گیا ہون سے فاؤنڈیشن کے دورہ کیرنگ فاؤنڈیشن کے دوارہ پہلی بار بھارت میں منایا گیا وشو مانسک سوست سمیلن کا آئیوجن کیا گیا جس میں کی بھارت میں یہ اس لیے منایا گیا کہ بھارت میں مانسک روگوں کی چوکھم جو ہے لگاتر بڑھتی جاری ہے اس کے لیے جو ہے یہ آئیوجن کیا گیا اگلا پرسن ہے دوستو کہ وشو ایڈز دیوست کب منایا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے نیچل کے آفزن میں سے تو ہر سال جو ہے ایک ڈیشمبر کو وشو ایڈز دیوست منایا جاتا ہے ایڈز کے پرتی ایورنیس کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے دیسنبر 1st کو اگلا پرسنج دوستو اسے تھوڑ دن پہلے میں نے بتایا دوستو کہ ایک ایکسرسائز جو ہے ایمبیکس 2017 کس سٹیٹ میں منایا گیا آپ کو بتانا ہے ایمبیکس 2017 آپ کو پتا ہے کس کے بیچ میں ہوا بھارت اور مینمار کے بیچ میں ہوا اور کہاں منایا گیا کس سٹیٹ میں آپ کو بتانا ہے تو یہ جو ہے میگھالے میں ایمبیکس 2017 اس سال کا کیا اور یہ میلیٹری ایکسرسائز ہے کس کے بیچ میں بھارت اور مہنمار کے بیچ میں یہ بھارت تحت ہے مہنمار کی سینہ کے بیچ میں یہ ایک سینہ سینہ ایبھیاس ہے اگلا پرسن ہے دوستو کہ جاپان کے پنچانوے پردھان منتری کا نام آپ کو بتانا ہے تو بتا دو جو جاپان کے پنچانوے پردھان منتری جو ہے ان کا نام سینجو اوے ہے دوستو یہ اس لئے انپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس لئے انپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس لئے سینجو اوے جو ہے وہ بھارت آئے تھے اس لئے یہ پوچھا گیا کہ پنچانوے پردھان منتری کون ہے وہ ہے سینجو اوے اگلا پرسن ہے دوستو کہ نہمبر 2017 کو اندرہ گاندی سانتے پروسکار سے کسی سمبانیت کیا گیا تو اندرہ گاندی سانتے پروسکار سے بھارت کے پروت جو پردھان منتری تھے مانموہن سنگھ کو سمبانیت کیا گیا اگلا پرسن ہے کہ ورلڈ بینک دوارہ آئیو جی جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے رینکنگ جو 2008 جو ریلیز کی گئی اس کے انصال سے بھارت کے رینکنگ کیا آپ کو بتانا ہے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگ انصال سے بھارت کے ریسنٹ رینکنگ جو ہے وہ ہنڈرٹ ہے اگلا پرسن ہے دوستو کہ انڈین پوشٹ پیمنٹ بینک IPPB جسے نام چل جانا جاتا ہے کہ نئے پربند نردیسک کے روپ میں کسے چنا گیا آپ کو بتانا ہے تو IPPB کے نئے پربند نردیسک جو ہوں گے وہ سورے سیٹی جی ہوں گے اس کے پہلے جو اپی سنگھ جو ہے اس کے پہلے کے پربند نردیسکتے ہیں اور بتا دو دوستو ایک اور چیز ایم مہندر ریڈی جو ہے وہ ہیدر آباد کے پولیس کمیشنر ہیں اور دلویر سنگھ بھنڈاری جو ہے وہ بھارت کے نئے آئیشی جی کے روپ میں نیوٹ کیا گیا ہے دلویر سنگھ بھنڈاری کو تو دوستو یہ میرا فرسٹ پارتہ زیادہ سیسن لمبا ہو رہا ہے سیکنڈ پارٹ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گا دوستو اس کا لنک میں میں ڈسکپسن باکس میں دے دوں گا تو دوستو میرے ساتھ جڑے رہی ہے اور جنہوں نے مجھے آبی تا سبسکرائب نہیں کیا دوستو جی رو سے سبسکرائب کر لیں تھانکس پر واشنگ میویڈیو